انسان کے اندر کیونکہ یہ دونوں چیزیں رکھی گئی ہیں تو کبھی کبھی اس سے گناہ بھی سرزد ہو جائے گا کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب انسان ہے اس کے اندر یہ خاشات رکھی ہیں تو کبھی اس سے یہ انبیاء کی زواتیں جو پاک ہیں باقی کبھی 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 کچھ خطاہ سرزد ہو جائے گی اس سے معذرت کر لیں آپ نے نام سنا ہوگا آیاز کا محمود غزنوی کا بڑا محبوب وزیر تھا اور بہت زیادہ بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا تو آیان سلطنت جلتے تھے تو بادشاہ گاہے گاہے کوئی ایسا منظر ان کو دکھلاتا کہ اس سے میں خاص پیار کیوں کرتا ایک دن بادشاہ کے ہاتھ میں موتیوں کی ببری ڈبیا تھی محل کے اندر یہ ایک تالاب تھا تو اس کے اندر اس نے وہ سارے موتی پھینک دیا شفاف پانی اور نیچے فرش پر پڑے ہوئے موتی نظر آ رہے ہیں تو اس نے ایک ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کلاو اور سنو اپنا لباس اور اپنا بدن نہیں بھیگنے دینا وہ سب نے کہا یہ کیسے ہوگا کہ موتی بھی تہہ سے نکال کلاو اور بدن بھی اور کپڑے بھی نہ بھیگیں تو دوسرے کو کہا اس نے کہا عزت یہ کیسے ہوگا یہ شرط ہٹائیں تو پھر میں نکال کلاو جب بات آئی عیاز کی تو عیاز نے فوراً چھلانگ لگا دی موتی پکڑے ڈھونڈے ہتھیلی میں لیے اور کامپتے ہوئے بدن کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا حضور یہ لے لیجئے بادشاہ غصے میں تھا میں نے کہا تھا لباس اور کپڑے بھیگنے نہیں چاہیے تیرے بدن سے پانی نچڑ رہا ہے تیرے لباس سے پانی نچڑ رہا ہے یہ کیا تو عیاز نے ہاتھ مان کے کہا باسیہ سلامت آپ کے دو حکم تھے ایک حکم یہ تھا کہ موتی نکال کلانے دوسرا حکم یہ تھا کہ کپڑے اور بدن بھیگنا نہیں چاہیے ایک کام میں نے کر دیا ہے دوسری غلطی ہوگی ہے معافی چاہتا ہوں تو کہا وزیرو یہ ہے خوبی اس کی تم نے کہا ہم کیسے نکال کے لائیں اس طلاب میں اتریں گے تو بدن تو بھیگے گا ہی بھیگے گا تو کہا جب شہوات دی گئی ہیں خاشات رکھی گئی ہیں آرزوں میں دیوانی ہیں اور پھر اس کائنات کے اندر رہ کر کے حضرت انسان کبھی تو اس طلاب کی غلازت سے اپنے آپ کو بھر ہی دے گا تو پھر کمال کیا ہے کہ نیکی کے پھول پیش کر دے سجدے کے موتی پیش کر دے رکوع قیام کے موتی پیش کر دے ہمدردی انسانیت کے ساتھ پیار کے موتی پیش کر دے سارے موتی پیش کرے پھر مالک کا جلال کہ تیرے کپڑے کیوں بھیگے یہ گناہ کیوں کیا یہ گناہ کیوں کیا ہاتھ جوڑ کے کہے مالک اس کی معافی مانگ تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ وہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے دیکھیں ایک اور جملہ کہتا ہوں نیکی کرنے کے بعد جو تکبر پیدا ہوتا ہے میں بڑی نیکی کر لی ہے اور باقیوں کو بندہ حقیق سمجھ لے لگتا ہے تو اس نیکی کرنے کے بعد وہ جو آپ کے اندر تکبر اور غونت اور عجب پیدا ہوا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ سے اگر کوئی خطا سازد ہوئی تھی تو اس سے آپ کے اندر اجز اور توبہ کا جذبہ پیدا ہوا اور اس سے کوئی غلطی سازد ہو جائے اس کے بعد شرمندگی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے اور اللہ سے معافی مانتا ہے تو یہ اللہ کو بڑا یہ اچھا لگتا ہے اللہ کہتا ہے فرشنوں سے کہ دیکھو میرا بندہ آخر میری دہلیز پہ آیا ہے تم گواہ ہو جو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے موسیقی